ویلکم بیک کینیڈا کے صوبے کیوبک میں آنے والے سیلاب میں ایک ہزار گھر بھہ گئے ہیں بڑے پیمانے پر علاقہ زریعہ آگیا حکام نے سیلاب زیادہ علاقے کا فضائی دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ بھی لیا مزید جاننگ اس رپورٹ میں کینیڈا میں ایک ہزار گھر سیلاب میں بھہ گئے اور دو ہزار سے زیادہ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں متاثرہ علاقے میں فوج امدادی کاموں میں مصروف ہیں کینیڈا کے صوبے کیوبک میں آنے والے سیلاب میں ایک ہزار گھر بھہ گئے ہیں بڑے پیمانے پر علاقہ زریعہ آگیا حکام نے سیلاب زیادہ علاقے کا فضائی دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ بھی لیا بتایا گیا ہے کہ دو ہزار سے زیادہ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تاہم متاثرہ علاقے میں چھے سو فوج امدادی کاموں میں مصروف ہیں دریاؤں میں پانی کی سطح تحال بلند ہو رہی ہے جس کے باعث دریاؤں کے کناروں پر بند باندے جا رہے ہیں کینیڈا سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کینیڈا کے شہر اسکابرو میں سری لنکن کمیونٹی کی جانب سے مقامی چرچ میں اسٹر کی خوشیاں منانے کے موقع پر سری لنکا میں اسٹر کے موقع پر حلاق ہونے والوں اور متاثرین کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی بسی جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر اسکابرو میں سری لنکن کمیونٹی کی جانب سے مقامی چرچ میں اسٹر کے موقع پر حلاق ہونے والوں اور متاثرین کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی سروس کے دوران ٹورنٹو ہارٹ مشنڈری چرچ کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ آج ہم یہاں ایسٹر کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے تھے جبکہ چرچ کے زیادہ تر عرقین کا تعلق سری لنکا سے تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت غمگین ہے کہ ایسٹر کے دن ہالناک سانحہ ہوا یہ ہمارے لیے ایک صدمہ ہے لیکن ہم عیسائیوں کے طور پر ان کے لیے دعا کریں کسی بھی طرح اپنے سری لنکن بھائیوں کو سکون پہنچانے اور ان کی مدد کے لیے ہم سے جو بھی بن پڑا کریں گے دوسری جانب کیلگری میں بھی سری لنکن کمیونٹی کے جانب سے ایسٹر کے موقع پر سری لنکا میں ہلاک ہونے والوں کے لیے خصوصی دعایا تقریب کا اتمام کیا گیا پارک کینیڈا کے مطابق تین کو پیما جو بانف نیشنل پارک میں لاپتہ ہو گئے تھے ان کی لاشیں ڈھول لی گئی ہیں ایجنسی کے مطابق تین کو پیما سترہ اپریل کو ہاؤس پیک آئیس فیلڈ پارکوے کے مشکی حصے کو سر کرنے کی کوشش کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے ایجنسی کے مطابق تین کو پیما سترہ اپریل کو ہاؤس پیک آئیس فیلڈ پارکوے کے مشکی حصے کو سر کرنے کی کوشش کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق تین کو پیما ہلاک ہو گئے ہیں 36 سالہ امریکی کو پیما جیس روس کے لیے آسٹریہ سے تعلق رکھنے والے ڈیویڈ لاما اور 35 سالہ ہینس جورگ ای اور کلائمبنگ ٹیم کا حصہ تھے پارس کینیڈا کے جانب سے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے کو پیماوں کے اہل خانہ اور عزیزوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں تین کو پیماوں کی لاشوں کو ڈھوننے کے لیے انسیڈنٹ کمانڈ ٹیم لیکلویس رول کینیڈین ملٹری پولیس لیکلویس فائل ڈپارٹمنٹ باؤ ویلی وکٹم سروسز اور الپائن ہالیکاپٹرز نے پارس کینیڈا کے تعاون سے آپریشن میں حصہ لیا شمالی کوریا تنازے کے حوالے سے امریکی صدر ڈالر ٹرمپ آئندما جپان کا دورہ کریں گے جہاں ملکی وزیر اعظم شنزوابے سے ٹرمپ کی خصوصی ملاقات ہوگی مزید احوال اس رپورٹ میں شمالی کوریا تنازے کے حوالے سے امریکی صدر ڈالر ٹرمپ آئندما جپان کا دورہ کریں گے جہاں ملکی وزیر اعظم شنزوابے سے ٹرمپ کی خصوصی ملاقات ہوگی تفصیلات کے مطابق امریکی صدر کے دورہ جاپان سے قبل جاپانی وزیر آزم شنزوابے کا دورہ امریکہ متوقع ہے جہاں وہ باقاعدہ طور پر صدر ٹرمپ کو اپنے ملک آنے کی دعوت دیں گے امریکی صدر اور جاپانی وزیر آزم کے درمیان ہونے والی ممکنہ ملاقات کے دوران دونوں رہنمہ جزیرہ نمہ کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل پاک کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان سے صدر ٹرمپ کی گزشتہ سال ہونے والی تاریخی ملاقات میں جنوبی کوریا سمیت جاپان نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا جاپان امریکہ کا اہم اتحادی ممالک میں شمار ہوتا ہے شمالی کوریا کے لیے امریکی پالسی کی جاپان نے ہمیشہ حمایت کی ہے جاپانی حکام کے مطابق امریکہ شمالی کوریا سے اس وقت تک اقتصادی پابندیاں نہ اٹھائے جب تک پینگ یونگ اپنے جوہری ہتھیار مکمل طور پر ترک نہ کر دے غیر ملکی خبرصہ ادھارے کے مطابق فلوریڈا کے انتالیس سالہ جون کیلس نے بائیس میل میں فلسطینی نجات رشیدہ طیب سمیت تین ڈیموکریٹس ارکان کو قتل کی دھم کیا دی ملزم نے سمالی نجات مسلمان رکن الہان عمر کے خلاف بھی نسلی تاسو پر مبنی کلمات کہے مزید احوال اس رپورٹ میں امریکہ میں مسلمان رکن کانگریس کو قتل کی دھم کیا دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا غیر ملکی خبرصہ ادھارے کے مطابق فلوریڈا کے انتیس سالہ جون کیلس نے وائیس میل میں فلسطینی نجات رشیدہ طیب سمیت تین ڈیموکریٹس ارکان کو قتل کی دھم کیا دی ملزم نے سمالی نجات مسلمان رکن الہان عمر کے خلاف بھی نسلی تاسو پر مبنی کلمات کہے رپورٹ کے مطابق ملزم جون کیلس کو دھمکیاں دینے کا جرم ثابت ہونے پر پانچ سال کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چھنڈ روز قبل الہان عمر کے خلاف صدر ٹرام بھی ایک غیر ذمہ دارانہ ٹوئٹ کر چکے ہیں جس کے بعد سے وہ خود کو خطرے میں محسوس کر رہی ہیں اور انہیں دھمکیوں اور نفرت آمیز بیانات بھی موصول ہو رہے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرانلڈ ٹرام کے ایک حامی نے کانگریز کی خاتون رکن کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر قتل کرنے کی دھمکی دی تھی جسے بعد دزاں گرفتار کر لیا گیا تھا واضح رہے کہ نومبر دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے امریکی وست مدتی انتخابات میں الہان امریکی تاریخ میں پہلی بار کانگریز کے رکن منتخب ہونے والی دو مسلمان خواتین میں سے ایک ہیں سری لنکا میں اسٹر کے موقع پر گرجہ گھروں اور ہوتلوں میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں کم سے کم تین سو افراد ہلاک ہوئے ہیں اور چار سو پچاس سے زائد افراد زخمی ہیں ہلاک ہونے والوں میں تیس غیر ملکی بھی شامل ہیں مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں سری لنکا میں اسٹر کے موقع پر گرجہ گھروں اور ہوتلوں میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں کم سے کم تین سو افراد ہلاک ہوئے ہیں اور چار سو پچاس سے زائد افراد زخمی ہیں ہلاک ہونے والوں میں تیز غیر ملکی بھی شامل ہیں حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں کی تحقیقات میں سات مجتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ دھماکوں کے بعد آئید کرفیو ختم کر دیا گیا ہے لیکن جالی خبروں اور افواہوں کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا اور پیغام رسانی کی موبائل اپلیکیشن تحال بند ہیں سری لنکا میں فیلحال اسکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ عوام کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کی تاقید کی گئی ہے دھماکے دارال حکومت کولمبو سمیت ملک کے مختلف حصوں میں گرجہ گھروں میں اس وقت ہوئے جب ایسٹر کی دعائی تقریب جاری تھی اکام کے مطابق ان دھماکوں میں تقریباً تیز غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے ہیں جن کا تعلق امریکہ برطانیہ اور چین سمیت دیگر ممالک سے ہے اسی کے ساتھ ہی ٹی این این کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی